ہمارے ساتھ ہوں گے خیال کہ وہ اس ایپ کو بنایا ہے بہت ہی زبردست کام کے یہ ایک ایسا کام ہے جو صدقہ جاری ہے ان کے لئے زندگی بھر کے لئے مرنے کے بات بھی ہے اور میرا پی مقصد آج یہ پروگرام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس ایپ کے بارے میں نہ بتا ہو تو آج جب وہ انسٹال کریں گے اور اپنے پاس رکھیں گے اور اس کے بعد اس سے پھر استفادہ حاصل کریں گے تو کچھ نہ کچھ حل کا پھلکا چھوٹا سہی لیکن سواپ مجھے بھی مل جائے گا اس لالچ کے تحت آج کے یہ انٹرویو کرنے میں جا رہی ہوں لالچ میں سے بری بلا ہے لیکن اگر اچھے کاموں میں اور سواپ کے کنوں میں اگر آپ لالچ کرنا چاہے نا تو یہ ایک اچھی بات ہے تو اس لئے کبھی کبھی لالچی اس طرح کے مواقعوں پر آپ کو ہو جانا چاہیے بری بات نہیں ہے اچھے کنوں سے موقع پر پہلا ٹریک رو برو روشنی ایک اور ہم سنگ سنتے ہیں اسلام 360 کے فاؤنٹر زاہید حسین چیپا ہلو والیکم السلام جی سر کیسے ہیں آپ جی میں لگت چھوٹا آپ کریے جو جی الحمدللہ بلکو ٹھیک ٹھا جی سر سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک ایسی ایپ بنائی ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے آپ کے لئے اور صدقہ جاریہ ہے سر آپ کی تھوڑی سی آواز ہمیں کچھ کم آ رہی ہے جی اب بہتے رہے جی سر تو سر بہت بڑا ماشاءاللہ سے آپ نے کام کیا ہے اور بہت ہی انسپائرنگ ہم سب لوگوں کے لئے اور یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے مطبع آپ نے جو ایپ بنائی ہے جس کی وجہ سے ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے نورملی یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک ہم لے کے کہیں جا نہیں سکتے ٹراول نہیں کر سکتے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ کوئی دعا ہمیں پتا ہو لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہی ہو دی تو آپ نے ماشاءاللہ سے پورا ایک ہمیں کالیکشن دے دی ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن پڑھنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں حدیث فالو کرنی ہو تو دیکھ سکتے ہیں ہر چیز اس میں ہے تو وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں تو میں آپ سے ہی پوچھوں گی لیکن یہ ہے کہ جب سے میرے پاس یہ ایپ ہے میں نے انسٹرال کیا ہے تو میں سے بڑی سہولت ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے تو آپ کو مغارک بات دوں جو شکریہ میں آپ کے جی سر سر اچھا میں یہ جاننا ہی چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ رہا کہاں سے آپ نے پڑھا دیکھیں میں بیسکلی میری پیدائش اور ایڈیوٹیشن وہ رہی ہے حضر آباد پاکستان سے اور پھر اس کے بعد میں کوئی ٹو ٹاوزن ٹکس میں میں آیا پراکشی کے اور اس کے بعد سے آن ورڈ کے میں نے بیسکلی مارچن کیا امید میرا مجھے دیکھتا مینجمنٹ انکومیشن سسٹم اس کے لابے میں نے اے اسی سی پی کیا ہے اور اس کے لابے میں نے ایڈوانس اوپن انگری پیر کا ہوتا ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے اس کے لابے میں سی سٹی فائد ہوں جس کو سٹی فائد ہوں اس کے لابے میں مائکرسوف سٹی فائد پر فیکشن اور آئی تی اندسٹری میں کوئی نائیٹین نائیٹی سٹی جیانی جس میں اٹھارا سال کے تھا اس وقت میں پڑھرگامنگ کروں اور آج دوہ دار دیس سکنوں کو بائیس سال ہو گئی امید بھائیس دار سے مجھے پیوری پروگرامر ہوں پروگرامنگ کرتا ہوں پہشن میں جنون ہے بسائیڈ ہال ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر میں کچھ بھی آن تھی بھی آن پیوری چیز بیان کروں تو جو آپ کے نادلین کلے بھی ہوا پیوریشنل ہوگی مشاہدہ زائد جنچی پا جو آج ورلڈ نمبر 3 رینکی اسلامی کئی آنکھ اس کو میرے پاکستان نمبر 1 ہے ایک لیکن سکوٹ 7.3 میرے اپنے دانوارد سام 3.60 گردی تو زائر اس نے چیپا چھلے پر کھلے بیچا کرتا تھا اچھا جی میں چھلے پر کھلے بیچا کرتا تھا اور یعنی ایک بڑی تصمی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں اور میری امی اور میرا بھائی جس سکول میں جا کے شام کو سفائی کیا کتے تھے آگلے جن صبح اسی سکول میں میں پڑھتا تھا اور 45 یار کا ایک چھوٹر کا اور جس میں بائیک اندر آجے سے دروازہ بندی ہوگا اور یعنی کوئیڈٹ ہمارے بارگرہ کا ضرور تھا لیکن باتھروم نہیں تو باتھروم کے لیے ہم جو سمال کے لگلے کیا تھا کہ جناب چھوٹا تھا جو چھوٹا تھا جو اپر سے ڈکا ہوگا تھا تو اس کے بندر بہیں دو بند کر کے اور اس میں نہایا کرتے تھے کہ کوئی باہر سے دوست یا بھائی یا اپنی کو آگئیں تو ان کو باہر انگزار کرنا کرتا تھا کہ جناب کوئی نہا رہا ہے یہ کنڈیشن تھی اور یعنی جو حالات دیکھیں تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جو دہی جو بھوٹا تھا وہ ہمیں آدھا بھو ایک دہی منگالیا تکھی اور اس کو پانی ڈال کے اور چینی ڈال کے اسے سارے جنبھائی کھانا کر دیں یعنی مجھے ایسی سیکڑوں راتے یادیں جس نے ہمارا کھانا جو ہے وہ ٹوٹل یہ تھا کہ ایک پیاز یا کچھ پیاز اور اس کے اندر بھری میٹ اور اس کو بھول لیا جاتا تھا اس کو کھانا کھانا کر دیں یہ ٹوٹل کھانا تھا زبردست لیکن الحمدللہ آج بہت شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس نے افضلات اور اس اپلیکیشن کو اس کا مکام دیا آج آپ مجھے قول کر رہی ہیں دیفنیٹلی سر مطلب یہ ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے زندگی میں کہ جن لوگوں پر سختیاں آتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی ان سے کچھ بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے وہ سختیاں ان کے لیے ازمائش ہوتی ہیں اور آپ کی بات سے یہ بلکل پروف بھی ہو رہی ہے کہ آپ سے اللہ نے بڑا کام لینا تھا تو آپ کو یہ تکلیفیں بھی دیں تھوڑا سا مدب کچھ محرومیوں کا احساس بھی رہا لیکن اس کی وجہ سے آپ نے اتنی سٹرگل کی تو وہ جس سٹرگلنگ پیریٹ ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ جس سکول کی صفائی کرتے تھے پھر اسی سکول میں پڑھتے تھے تو وہ کس طرح سے وہ سلسلہ مدب کئی ایسا تو نہیں ہوا کہ مایوسی کی وجہ سے چیزیں آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں میرے لی اتنی آسان نہیں ہے تو ہمت ہاری ہو کس طرح سے سٹرگلنگ پیریٹ آپ کا چلا ہے اچھا دیکھیں مہوش ہوتا یہ تھا کہ ایک تو آپ کا نام ماشاءاللہ آپ نے صحیح پروناؤنس کرتی میری وائف کا نام مہبش ہے کہ مہوش ہوتا ہے ہم مہبش کہتے ہیں تو مہوش آپ کا بہت تو سائی نام ہے یہ صحیح پروناؤنس کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا وہ صحیح پروناؤنس کرتے ہیں مجھے بھی لیکن کھڑ پر سب مہبش کہتے ہیں بس یہی آدمی ہے بہت پر مہارے پیزا کا ٹاکٹوں کے اپنے نمائے نام بھی غلط ہی رکھوں غلط ہی پروناؤنس کرتے ہیں تو آپشن یہ بہلا ہے کہ دیکھئے ناتانیاں اور یہ فیل کرنا کہ یہ ختم ہو جائے گی رات یہ کب ہو جانا ہوگا دیکھیں ماجرس کے ساتھ جن بٹھا ہوں کہ کتابوں کی اثر تو بہت اچھا جب آپ ریالیٹی میں آتے تو اس کو فیل کرنا پھر آپ یہ سوچیں کہ یعنی کبھی ختم بھی ہوگی بات یا نہیں ہوگی وہ غالی پیٹ شیر ہے کہ برم کھل جائے اس راجم تیری کامت کی درازی کا اگر اس طرح ہے پھر پیچو خم کا پیچو خم نکلے جب آپ اس پر بیٹھے ہوتے اس سنیریو میں چل رہے ہوتے ہیں یعنی مجھے یاد ہے نائنٹین نائنٹی ایک نے 486DX4 یہ پینٹین تھی پینٹین تو تو آنے لگے 4x7 4x5 آنے لگے اس وقت 486DX4 کی جو ٹیپیٹر ہم نے خریدا تھا میری امی میں بارہ آرہا اور اس کے لئے کمیٹی داری ہم میں کس اور اس کو پورے جنر چلیا اس کو اس کے بعد مجھے ضرور پڑی کہ بیار میں کچھ اور کام کرنا ہے تو بیٹھے بہا چاہیے تو پینٹین تھی ستتا ہیزار روپے آتا تھا ہم میں یہ سوچا پر ستا تھا کہ یہ ستتا ہیزار روپے کیسے دکھ رہا ہوں ہم کھلے پر ایک شن جو کھڑے کھلے بیٹھ رہا ہے ہم جس کی ٹوٹل ریکوارمنٹ سو ڈیڑھ سو روپے تین سو روپے ہو گی کہ آج یہ کھانا تین پر در پک ہے ہم لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ستا ہیزار روپے کیسے جوا ہوں گے ہم اس وقت تو جواب نہیں لیکن اللہ کی ذات اتنی شامدار ذات ہم کہ وہ آپ کی محنت کا ریوارڈ آپ کو ضرور دے بی شک ناکانی بلکل میں بھی فیل کرتا تھا کہ یا میں ٹائک میں شاید آکے نہیں راب ہوا گیا پہ نہیں کیا ہوگا لیکن ایک چیز کا مجھے ہمیشہ تھا یقین ہم وہ یقین یہ تھا کہ زائد حسین چھیپا کی منزل یہ نہیں ہے ہم زائد حسین چھیپا میں اس وقت بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوتے جمعہ یہ بولتا تھا کہ میں ایک دن عدنان خشوگی جس عمیر ہوں گا عدنان خشوگی ولید بن تلال کے برادر ان لائن اور ولید بن تلال وہ جن کے یہ اگموبن پیکٹ اور یہ ساری جو آپ مجھے بتانے کی تو جاتا ہے اپن شیپل پانڈا یہ وہ سب کلوں ان کے شیر پر تو ولید بن تلال کیوں برادر ان لائن میں اس وقت میں دوستوں آخر کہا کہتا تھا کہ زائد حسین چھیپا ایک دن عدنان خشوگی زیادہ میر ہوگا پتا تھا کہ میں خواب بڑے دیکھوں تیر دادہ کارپن پہ ایک خوبصور شیر ہے کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں تو خواب تو دیکھنے چاہے بلکو صحیح بات مجھے ناکانی بلکو ایک امید ہوتا تھا کہ نہیں لیکن یہ اندادہ کبھی میں جس مقام پر ہوں میں آج بھی یہ جمعیدہ کہتا ہوں انشاءاللہ جب میں 2030 میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں گا تو میں قدر میں آپ کے سٹوڈیو میں انشاءاللہ با جاؤں گا اور وہاں پر میں سٹوڈیو میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں گا یا میں کسی اور انٹریو دے رہا ہوں گا تو ماں وش اپنی امی کو یا آپ میرے دوستوں کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ شخص اس وقت بھی اللہ کہتا تھا کہ میری منزل یہ نہیں ہے میری منزل انشاءاللہ ابھی بھی بہت آنے اور اس کو میں اچھی کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی اس چیز پر بڑا موٹیویت کرتی ہوں اور ہمیشہ زور دیتی ہوں میں خود بھی بہت بڑے بڑے خواب دیکھنے والی ہوں اور ہمیشہ دیکھتی رہتی ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو بندہ خواب نہیں دیکھتا وہ کبھی بھی تابعی نہیں باتا تو یہ اس بات سے میں آپ کی بڑی متاثر ہوئی اور یہ جو آپ نے کہا کہ زاہد حسین ٹھیلے پہ کیلے بیچا کرتا تھا تو یہ میں نے ٹی وی شو میں دیکھا تھا اور میں اسی لیے چاہ رہی تھی کہ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کریں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت آئیں ہوں گے ینگسٹرز ہوں گے یہاں پہ سترہ اٹھارہ سال کے جو سوچتے ہوں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دیفنیٹلی محنت کے بعد انسان آپ کی اتنا اچیومنٹ کر سکتا ہے سکسسپل ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے اور سب سے چیز سر یہ ہے کہ آپ اس چیز کا آج بھی حوالہ دے رہے ہیں جی ضروری ہے میرے بہت اچھی بات ہے سر بہت اچھی بات ہے سر یہ تو آپ کا وہ محمود نے محمود رضنوی کا ایک خاص مشید حج کو آیاد کہتے تھے اس کے لیے اقوال نے کہا ہے کہ میں کھڑے ہو گئے محمود آیاد تو آیاد اکثر اپنے کمرے میں چلا جاتا اور ایک چھوٹی سی سنبوچی کھولتا اور اس میں چیزیں نکال کے دیکھنے لگ جاتا جو اس کے اور بھی جو مشید سے باتشاہ کے جو اس سے حسد کیا کرتے تھے ایک دن وہ باتشاہ کے پاس محمود رضنوی کے پاس کہنے لگے کہ باتشاہ سلام اس نے آیاد میں کوئی خزانہ چھپا رکھا ہے اپنی سنبوچی کے در اور روز آنا جا کے یہ اکثر جاتا ہے اس کو دکھا کرتا ہے باتشاہ نے آیاد اس کو بلا بھی جا اور سندوقچی بھی لیا تو وہ سندوقچی لے کر آ گیا اور اس کے بعد جا کر باتشاہ نے اس کو کھولا تو اس میں آیاد کے پرانے کپے تھے باتشاہ نے آیاد پر پوچھا محمود نے آیاد پر پوچھا کہ آیاد یہ کیا ہے آیاد نے کہا باتشاہ یہ میری بڑی یعنی اللہ کی طرف سے میرے کو بڑی انعید نہیں ہے کہ میں آج آج پر مشیر ہوں ہمارے ناظرین یا جو سامین سن رہے ان کے لیے بہت انٹرسنگ دیوے آپ تو رمضان ختم ہوگا لیکن بارحال کھلے تو کھانے کا موقع ملی جاتا ہے تو باتشاہ کھلے کے بعد کھائیں کھلے کا چھلکہ اتاریں اور کھلے کا چھلکہ اتارنے کے بعد اپنے طرح کپڑوں پر لگا لیں اس کے لیے اتراب کر لیں اچھا یہ داگ مجھ سے پوچھے داگ کو اچھے ہوتے اچھا یہ میں میں نے میں نے اس کو نوٹ کی وہ کپڑوں پر جو داگ کو ایک اثر تکلتے ہیں اے داگ کو اچھے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے داگ کو اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ داگ جاتے نہیں ہیں مجھے متب تک میں نے کپڑے سمال کے رکھے ہیں جس میں میرے وہ کپڑے کے داگ لگے ہوتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ یا ظاہر بہتا ہے چیپا اپنے یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ ستائیس ہزار روپے کا اپنا کمپیوٹر کے پر خریدے گا لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ اس ساری چیزیں جو آج آپ سوچتے ہیں اللہ تعالی نے اس ساری چیزیں شہرت عزت اور میں اللہ سے پوری ہوئی ذکر اللہ تعالی نے دنیا کے چیزیں دیئے ہیں بہت آنے والے تھا لیکن میں انشاءاللہ پوری امید اور یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آخرت میں جو میرا مقام اللہ تعالی مجھے دے گا وہ انشاءاللہ بہتر آئے انشاءاللہ انشاءاللہ سر آپ نے کام میں سکھی ہے نہیں سر یہ تو آپ کا یقین میرا یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا عالی مقام دیا ہوگا یہ جو آپ کام کر گئے ہیں یہ ہم دیکھیں اس دفعہ قرآن پاک میں نے پورا موبائل ایپ پہ آپ کی ایپ پہ پڑھا ہے تو جتنی لوگ ہیں جو اس پہ قرآن پڑھتے ہیں جو اس پہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اس سب کا سواب آپ کو ملتا ہی ملتا ہوگا تو اللہ کیسے نہیں آپ کو عالی مقام دے گا میں ایک مجھے کی بات بتاؤں آپ کو مہاوش کہ کل یہاں پہ قرآن پاکستان میں ستائیسی شخص آج شبہ جب میں آفیس گیا تو میں نے ریپورٹ نکالی میرے اور چارپ میرے پولیس میں نے بتایا کہ کل آپ کو بتایا کہ ہماری ایکلکیشن پہ آڈیو ڈاؤنڈوڈ کتنی ہوئی آڈیو کا مطلب جو آپ قرآن مدید کی تلاوت سنتے ہیں حدیث کی تلاوت سنتے ہیں تو یہ ہمارے سربت پہ ڈاؤنڈوڈ ہوتی تو ہمارے پر ہرے کے پتہ جن جاتا ہے کہ وہ کتنے ڈاؤنڈوڈ ہیں کینیو بیلیورٹ کی کل صرف کل کی رات میں دھائی کروڑ سے زیادہ آئیتیں ڈاؤنڈوڈ ہوتی ہیں ماشاءاللہ دھائی کروڑ اور یہ فگر تو ابھی کم ہو گیا رمضان کے شروع کے پہلے ہفتے میں پر ڈے تقریباً سارے چار کروڑ آئیتیں ڈاؤنڈوڈ ہو رہی تھی میں اس بات بہت خوش ہوں کہ میں اگر آج مر جاؤں گا تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میرا سکیہ جارہ جاری ہے جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل سر ایسے ہی ہے سر رب اس ایپ کی طرف آتے ہیں ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے پاس یہ دگریز ہیں آپ نے یہ کورسز کی ہیں میں تو آپ کام تو ماشاءاللہ سے کر رہے تھے آپ کی آئیٹی کمپنی تھی لیکن یہ جو ایپ ہے اس کو آپ کو ڈیولپ کرنے کا کیسے خیال آیا مہموش اس کی بہت چون اس کی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ قرآن میں جس کی اقایت اتخابہ رہا ہوں اور افان مرگا ملدو نیرہ یہ آیت میں نے مردد پہلے کسی دیکچر میں گئی سنی تھی اس کا حضور سرگیوم سنا میں اس کو لے کر نکلا چھولا ماں کے پاس گیا کہ وہی وہ سرگیوم یہ ہے یہ آیت کہاں کہاں پڑھتا کہاں پارا جانت ہوتا ہے وہاں پہ تین لائنی اوکر یہ آیت ملے گئی آیت میں نے عربی آف کرنی اس اب یہ مجھے اندازہ ہوا کہ میری طرح اور لوگ کو بھی تو خطیق ہو بھی ہم میں نے اس کا کام کرنا شروع کیا نیویمبر دو ہزار ساتھ کی بات میں شاکی تماث کر کے نکلا اللہ نے میری دنے بات ڈالی کہ پہل اس کو رومانیز اس کو رومانیز کرو میں گھر آیا گھر آکر بیٹ اس کو تعم کرنے لگا میرا ایک چھوٹا ساتھ سی پیو اور اس کا مونیٹر اور میرا کوتا ہوئی سطول اس کے اوپر میں تکیا رکھا اور اس کے اوپر جناز کرانے تکیب کرنے شکریہ رومانیز موسیقی 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 احساس ہیا چار سال تکیب ساری ریسرچ تکیب میرا بنایا سوفٹر بنا دیا سوف اپلکیشن موسیقی چار سال تک اس کی کوئی بزیر آئی دکھاتا بھی تا رومانیز 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 موسیقی چار سال کے بعد 2011 میں پہلی بار اس کو میں نے کمپیوٹر پر لانچ کسی تیوی پرگرم مجھے دکھانے کا روق اس کے بعد اسلام پریس پران رہی پران ہو دی میں آگست 2016 م اس اپem پران بگی پران موسیقی شیعہ، سنی، اہلے بیز، دیودان بریزی، تنام موجود ہیں آپ جس کو پڑھنا چاہتے ہیں اس میں آٹھ سے زیادہ تفاصیر موجود ہیں اس میں آپ کے پاس 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں اس میں آپ کے پاس 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات ہیں اس میں قبلہ ڈائریکشن ہے اس میں قائدہ ہے اس میں آپ کی تجویف کو بہتر کرنے کا اوپشن ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹی اس ساری چیزیں اسلام 360 میں موجود ہیں ایبن وکی پیڈیا یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو یہ لاکھوں اپس ہیں نا پلے سٹور پر جی جی گوگل کے پلے سٹور پر لاکھوں اپس کے اندر سے صرف 4,800 ایسی اپیں جس پر گوگل نے 5 ملین پلس کا ٹائق لگا ہے واو سوری اپنے اس میں الحمدللہ اسلام 360 شاہر ہیں ماشا اللہ پاکستان میں ایسی صرف ساتھ یا آٹھ اپلیکیشن ہیں سیون یا ایک اور یہ ساتھ یا آٹھ اپلیکیشن کے اندر الحمدللہ اسلام 360 شامل ہیں یہ چار سالوں کی کار گوزاری ہیں جب یہ یہ سوفیر میں نے صرف اپنی ازاد کے لیے بنایا تھا کہ یار میں کوئی آئیت کلاش کر سکتا تو میں نے سوچھا یار میری طرح اور لوگوں کو بھی تشنگی ہوتی ہوگی پھر میں نے اس کو لانچ کیا کہ بھئے آپ چلائیے پھر جب اتنا اچھا اوورگلونگ رسپونس آیا لوگوں کی طرف سے تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں اس کو اب عام کر دینا چاہیے تو اللہ کا شکر ہے آج آپ کے ساتھ تو سر یہ جب آپ یہ سوفیر بنا رہے تھے اور اس میں مختلف آپشنز اسی قرآن کا تو آپ نے بتایا کہ رومن اردو میں آپ خود کیا کرتے تھے اس کے اوپر کام تو جیسے جیسے رسپونس آنے لگا یا پھر آپ نے جب بقاعدہ اسلام تری سکسٹی کو لانچ کیا ہے تو اس وقت کچھ لوگوں سے رہنمائی لی کوئی آپ کے ساتھ موجود تھا جی بلکل میرے پاس آج ممشہ اللہ ہمارے ٹیم میں تک اکیس کے قریب لوگ ہیں تو کام کرتے ہیں اسلام تری سکسٹی کے لیے اور اسلام تری سکسٹی کے لیے کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو بہت سارے کام کت کرتا تھا یعنی عادیت کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو بھی میں کھڑا ہوں میں نے کوئی نیا آئیڈیا سوچنا ہے تو بھی میں کھڑا ہوں ڈیٹا بیس بنانی ہے تو بھی میں کھڑا ہوں کام کا ڈیزائننگ کرنی ہے تو میرے احساس ہوا کہ سارے کام نہیں کروں گا تو پھر کام نہیں کرتا تو مجھے اس کام کو آؤٹسورس کرنا چاہیے پھر وہ کام میں لوگوں کو دونے لگا کہ آپ بھی چلائیے فلا بھی چلائیے اس کے بعد جب یہ چلنا شروع الحمدللہ تو اب اللہ کا شکر ہے اکیس لوگیں ہمارے پر جو کہ دیڈکیٹڈلی اس کے اوپر ہی کام کرتے ہیں الحمدلللہ کنانچی میں ہمارا آفیس ہے اور پھر اس کو رنگ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو ہی تیہتر لاکھ یوزر ہیں ماشاءاللہ دو سو تینتیچ ملکوں میں دو دیبل سی کنٹریز کے اندر اپلیکیشن ہمارے اس طرح آفید آتی ہے ہم سارے پر درس گریٹس ہے اور اس میں مسلسل جو ہے اس کے مزید آپشنز بڑھاتے جا رہے ہیں یسے آج کل میرے پاس کچھ ایک دو مہینے ہو گئے ہیں یہ بھی آ رہے ہیں کہ آپ نے اثر کی نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی تو اس طرح کے کچھ آپشنز ہیں اللہ ٹریکر بھی ڈال دیا اللہ ٹریکر بھی ڈال دیا اوہن ہم بزے کے چیزے تین ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جنہاں آپ سامعین کے وقت بتانا چاہتے ہیں ہم کہ تین بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ایک ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم فیس ڈیٹیکشن پر اوپر کام کریں دیکھیں جب آپ سو کے اوپر آپ کے کچھیں موقع فون کو اپنی فیس کو ڈیٹیک کروا کے انلاک کرنے سے ہم ڈیٹیک کریں گے آپ کا موڈ کہ اگر آپ پریشان ہیں تو ہم آپ کو سارے دن میں تین صبر کی آیتیں بھی جائیں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پران کی آیت جیسے بعد سمجھانے کی خواب اس سامعین کو سمجھانے کی خواب کہ اسکول لائف میں کالیج یہ یونیورسٹی لائف کے اندر ہمارے کچھ اپیاد چل رہے ہوتے تھے آگے تو وہ اپیر چلتے ہوئے اگر مثال کے طور پر ہم غالب یا جردیر کی کوئی غزل سن لیا کرتے تھے یا کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یار ایسا لگتا ہے غالب نے غزل ہمیں دیکھ کے لکھی وہ گل کوئی منوان ہم پر ہی پر ہی پھٹو تو اب یہ سوچئے کہ جب آپ اس وقت پریشان ہیں اور ہم نے دیکھٹک کر لیا کہ یار ایسا لگتا ہے کہ یار ایسا لگتا ہے ہم آپ کو تین سبب کی آئیت اگر آپ کسی وجہ سے خوش ہو اور ہم نے پریش ریتک کر لیا کہ یار ایسا لگتا ہے ہم آپ کو تین سبب کی آئیت بلکل سر بلکل دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچے سام کی سکیٹس بنا رہے ہیں جیسے ہم بچوں کے لیے اس قرآن سے لائننگ کے لیے گیمز بنا رہے ہیں ہم اسے تین گیمز بنا رہے ہیں انشاءاللہ جو اگلے چار سے آج انہوں کے بردگی آ رہا دیں گے اینیمیشنز کارٹوز یہ سالی کی بچے کے لیے ہم یہ اسلامی پونٹویسیں وہ لکر آئیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام یہ کر رہے ہیں ہم کے قرآن مجید کا ایک سو چار زبانوں پر سرچ انجن جس کے انیت زبانوں پر ہم کام مکمل کرنے جا رہے ہیں ہم تو یہ ہم سرچ انجن منا رہے ہیں اور یہ سرچ انجن اس کام اس کے لیے کے جارے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انمیمیمنٹ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اس کے ساتھ باتیں کریں میں چھوٹی پہ نسال دے تھا کہ آہ آہ نسال انجنگیان سے خیر پہنچنے بھرے آشان بیوی سے حضر آئے میں کہتا ہوں کہ میری ماں کھانا دلیا اب میں قرآن سے بوکھوں میں اسے اپلکیشن سے بوکھیں ساندرے اس سے مجھے ہی بتاؤ یار میں نے اپی بیوی سے مجھا ماں کہہ دیا ہے میرا نکاح تو نہیں تو بھی ہے وہ مجھے بتائے کہ اس کو عربی میں زیار کرتے اس کا ذکر قرآن کے سورہ مزادلہ میں بہتی ہے پناہ سورت میں حدیر چیز کہتی ہے بس یہاں پہ بتائیں اس کا طے گا علماء کے سوچ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئے ایسیل 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 جیسے جیسے ابھی بھی جیسے آپ ابھی یہ ذکر کر رہے ہیں اس طرح کے بات کرنے کا تو ابھی بھی آپشن موجود ہے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنباہ میں جو سورت میں بحث کر رہا ہوں مجھے کسی آیا حدیث میں تلاش کر دیں تو میں نے دونکلہ جب اے پونس سے حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی اتنی باتے تو کر لیے تلاش کرنا چاہتے ہیں مطبعہ وہ پھر زیادہ زیادہ ہو جائے گا سئی سے انشاءاللہ 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 مزہاللہ مزہاللہ تو اچھا اس کی ایک ایک کر کے اگر آپ آپ ہمیں آپشن بتا دیں جو نئے سننے والے ہیں تو ان کے لئے تھوڑی آسانی ہو جائے گی اسلام سلی سلی آپ بیسیکلی اس میں مین اوبجیکٹیو یہ ہے کہ اگر آپ پرانے مدید پہننا چاہیں تو موسیقی مطبعہ اس کا مین اوبجیکٹیو پرانے مدید پرانے مدید پرانے مدید رومن اردو میں ٹائپ کریں ایس اے بی اے یا اردو میں ٹائپ کریں سواد بے رے سبت انگلیش میں پیشنس لکھیں عربیت میں لکھیں ہندی میں لکھیں نیپالی میں لکھیں ترکیش میں لکھیں اور یہ سارے زبان ایمپیمنٹ ہے مراکھی میں لکھیں آپ یہ لکھیں وہ دھنکے لگے آپ نے کہا کہ آج نہیں نہیں میں اب اس کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا چھوٹ بولنا بری بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سمناتا ہے بیٹا پوچھتا ہے بغیر انٹرنیٹ کے وہ بھون لائے گئے اس کے بتالک کتنی آیا تھے قرآن مجید میں اور حدیث میں اور سب کی فرناتی گئی گریٹ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں قائدہ پڑھنا چاہتا ہوں میں اپنی تجویق کو بیٹر کرنا چاہتا ہوں تجویق کس طرح آپ آپ کاری صاحب کو بلاتے ہیں تو آپ شام میں فارغ ہوتے ہیں شام میں کاری صاحب نہیں آتے دن میں آپ فارغ نہیں ہوتے کاری صاحب جان نہیں سکتے آپ اسے اندر اپنی تجویق کو بیٹر کر لی یہ وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا کہ بھئی اس کو ایسے پڑھتے ہیں اب آپ غلط پڑھیں گے تو آپ کو ریٹ کر دے گا تو یہ غلط پڑھا تہی پڑھیں گے تو اس کو گرین پیر دے گا کہ جی صحیح پڑھا گریٹ اس طرح بول دن پی پڑھا گریٹ زبردست سر بہت زبردست بہت اچھا لگا مطلب یہ سارے آپشنز مجھے کسی حد تک پتا تھے لیکن ابھی آپ نے جب بتائیں ہیں تو اسٹام سری سکسی تو آپ اسٹام سری سکسی اپلکیشن موجود ہے اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو بہاں جا کر لکھیں اسٹام سری سکسی اپلکیشن زائد سنشیپا کے نام کے ساتھ موجود ہے آپ اس کے نانگوڑ کر لیجئے میرے میرے اہلو ایال کے لیے میرے مالدین کے لیے میرے جو دو سسنشری کے حال جائیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیسے سپورٹ کیا ہے فاننچلی اقلاقی ان تمام لوگوں کے لیے میرے میرے اینپر کے لیے ان کے اہلو ایال کے لیے سب سے دعا میں آدھ رکھیں بہت بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا مطلب اگر اس کی کیونکہ یہ جو آج کا جو پروگرام تھا میں نے یہ سوچ کے آپ کا انٹرویو لیا ہے جو سیدھی سی بات ہے کہ تھوڑا سا میرا بھی لالچ تھا کہ کچھ لوگ اگر آج کرتے ہیں تو اس کا کچھ حد تک مجھے بھی سواب مل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آگے جیسے آپ کے اور جو آپشنز آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم آپ کو لیں گے آن کال جی جی میں بلکہ آن کال نہیں میں ابھی تفاق کی تو کرونا آگیا آپ سے پانچے کروں گا بلکل مجھے ٹیکس کر دی جائے گا اور انشاءاللہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انٹرویو میں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی تو جب بھی آنا ہو قدر آپ ہمیں ضرور بتائیے گا جی جی ضرور انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اور مطلب یہ جو آپ اپشنز آپ ایڈ کرتے چلے جائیں اس کے یقیناً مطلب یہ میں خود گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھے خود بہت فائدہ ہوا ہے اور یقیناً اب بھی جو لوگ کریں گے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو تینکیو سو مت سر انشاءاللہ تینکیو سر لاحفظ والیکم سلام جی سر ہمارے ساتھ لسنرڈز موجود تھے زاہد حسین ٹھیپا اور یہ دھونے یہ اپ کی ہے بنائی ہے ڈیولپ کی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں اس کو انسٹال کیا تھا تو ضرور اس کو انسٹال کر لیجی کیونکہ بہت ہی کام کی چیز ہے آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور ہم لوگ جب اپنا لیجر ٹائم فون پر سپینٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں میں سمجھ میں نہیں آتا بعض وقت ہمیں ایسی فون اٹھاتے ہیں اور کچھ بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کوئی گیم کھیل رہ ہوتے ہیں یا فیس بک ایسی سکرول کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی ٹائم کو کچھ موثر بنانا ہے کچھ ٹائم پاس بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے ایسے کرنا ہے کہ تھوڑا بات آپ ثواب حاصل کر لیں تھوڑا بات کچھ آپ سیکھ لیں اور پھر آئیس سے یقین مانیں کہ جب آپ ایک دفعہ آ جاتے ہیں مطلب کچھ ایک آیت پڑھتے ہیں تو آپ کی ذہن میں آتا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا جائے پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور مطلب ہوتے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک قانون ہے ایک قدرت کا کہ اگر آپ اچھائی کی طرف جائیں گے ایک قدم بڑھائیں گے تو پھر دو قدم اور بڑھا لیں گے اسی طریقے سے برائی کی طرف اگر لگیں گے تو وہ دو قدم اور بڑھ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے طور پر پوری کہ جتنا ہو سکے اچھی باتوں میں قرآن کو پکڑے رہیں کل بھی ہمارے ساتھ جیسے نجم شراز موجود ہے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی فلہ اپنی بھلائی اور چاہتے ہیں کہ اللہ کو کچھ اچھی طریقے سے مو دکھا سکیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہی ہے کہ ہمیں قرآن تھامنا ہے اور قرآن کو پڑنا ہے سمجھ کے پڑنا ہے تو بعض اوقات جیسے آپ قرآن کو لے کے بیٹھیں اس میں ترجمہ موجود نہیں ہوتا یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ہر جگہ اگر ٹراول کر رہے ہیں کہیں پہ بھی ہیں گاڑی میں ہیں آپ کے پاس موجود نہیں ہے قرآن پاک تو آپ کے پاس یہ ایپ موجود ہے جو کہ آپ کو اس ٹرانسلیشن بھی بتاتی ہے ہر زبان میں ٹرانسلیشن بتاتی ہے جو زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آہستہ آہستہ جب یہ کرنا شروع کر دیں گے یا تفسیر سننا شروع کر دیں گے گاڑی میں آتے ہوئے آپ تلاوت پاک سن لیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی مطلب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ مطلب کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہونا اگر وہ نیت کر لیں کہ مجھے صدھرنا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے تو ضرور کوشش کیجئے اس بات کی اور یہ جو ابھی میں نے کہا اس میں میری بھی یہ نیت ہے کہ اگر دو لوگ بھی سن لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا تو انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی چاہیے باقی اللہ تعالی ساتھ دینے والا ہے